ملزیمان لاہور میں نازیبہ ویڈیوز بنا کر خواتین کو بلاک میل کرنے والا جالی پیر گرفتار ملزیم نے اسلام آباد کی شادی شدہ خاتون سے تعلقات قائم کیے ویڈیوز بنائیں بلاک میل کر کے چار کروڑ اوپے اور پچاس تولے زیورات ہتھیا لیے سات سال سے لڑکیوں سے زیادتی کرنے کا بھی انکشاف کراچی والوں کو پہلی پبلک ٹرانسپورٹ سرویس مل گئی وزیراعظم نے گرین لائن منصوبے کا افتتہ کر دیا بائیس بس ٹیشنز اور مسافروں کے لیے اسی بسیں ہوں گی پچیس دسمبر سے روزانہ ایک لاکھ پینتیس ہزار مسافر سفر کر سکیں گے کرایا پندرہ تا پچپن روپے ہوگا بسیں سرجانی ٹاؤن سے نمائش چرنگی تک چلیں گی عمران خان کہتے ہیں موڈرن سٹی جدید ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی افتتہ اس وزیراعظم نے کیا جس کا منصوبے سے تعلق نہیں شاہد خاکا نباسی کا تنز پوچھا جائے کہ تین ماہ کے کام میں ساڑھے تین سال کیوں لگے عمران خان ایک منصوبہ دکھا دیں جو انہوں نے شروع کیا ہو مریم اورنگزے بولیں گرین لائن بس منصوبہ مسلمی گنون کا ہے عمران خان کو شکر ادا کرنا چاہیے تین سال تختیاں لگانے کا موقع ملا گرین لائن منصوبے کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے انفرسٹرکچر میں بہت کام باقی ہے یہ افتتہ کس چیز کا کر رہے ہیں وزیرے ٹرانسپورٹ سندھ عویس قادر شاہ کرد عمل سعید غنی نے کہا ناہل وزیراعظم سابق حکومت کے منصوبوں پر تختیاں لگا رہا ہے مرتضی وحاب بولے یہ لوگ لاہور کی بس سروس کو جنگلہ بس کہتے تھے آج کسی اور حکومت کے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں سندھ حکومت کے جانب سے جنوری میں پچاس نئی بسوں کی خوشخبری بھی سنائی جو بس سروس ہے اس کے حوالے سے کہتے تھے یہ جنگلہ بس سروس ہے آج مجھے حیرت ہوتی ہے کسی اور سیاسی جماعت کے منصوبے کو مکمل کر کے آج اپنا فیتہ کاٹ رہا ہے کہ میں اپنا وعدہ وفا کر رہا ہوں اکتیس جنوری دو ہزار بائیس میں ڈیٹھ دے چکا ہوں اس ڈیٹھ پر قائم ہوں کراچی شہر کے اندر پچاس نئی بسز سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں پی ٹی آئی سندھ میں ایک تلافات کھل کر سامنے آ گئے عرباب غلام رحیم نے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور حلیم عادل شیف کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیئے کہا عمران اسماعیل اور حلیم عادل خود کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کار روائیاں ہو رہی ہیں حلیم عادل شیخ خاک بگولہ جواب دیا عرباب غلام رحیم گھر سے ہی نہیں نکلتے وزیراعظم نے مداخلت کر کے معاملہ ٹھنڈا کرا دیا وزیراعظم کے سستے ترین ملک میں غریبوں کے لیے مہنگائی کی شرعہ بیس فیصد ہو گئی ادارہ شماریات نے روہ ہفتے کی مہنگائی ریپورٹ چاری کر دی دال ماش سات روپے، دال مسور چھ روپے، دال چنا چار روپے بیس پیسے، دال مونگ تین روپے پچاسی پیسے فی کلو مہنگی گھی کی قیمت دو روپے، چانتس پیسے فی کلو بڑی، دودھ دہی، لیسن، پیاس، چاول اور بڑے گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا پیپلز پارٹی کے مہنگائی کے خلاف ملک گیر مظاہرے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں جیالے سڑکوں پر آ گئے فیصل آباد، پشابر اور ہیدر آباد میں بھی کارکنوں کا احتجاج، لارکانہ میں انڈس ہائیوے پر دھرنا، ہر نئی میں جیالوں نے ریلی نکالی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی حکومت مخالف مظاہرے کیے گئے حکومت کے اتحادی بھی کمر توڑ مہنگائی سے پریشان چہدری پرویز علاہی کہتے ہیں عوام کو دو وقت کی روٹی کے لیے لالے پڑے ہیں ریلیف دینے کے لیے امریک دامات کرنا پڑیں گے مہنگائی نہ روکی تو ہر پرفارمنس ختم ہو جائے گی پانی چوری کرنے والوں کے لیے تمام راستے بند لاہور کے لیے وارٹر میٹر سسٹم کی منظوری سات لاکھ گھروں پر ڈیجیٹل میٹر لگیں گے واسا الیکٹرونک بل بھیجے گا جتنا پانی استعمال کریں گے اتنا ہی بل آئے گا کمپنی کنسورشن گیارہ عرب بائیس کروڑ کی لاغت سے منصوبہ مکمل کرے گی وزیرالہ پنجاب نے منظوری دے دی لاہور میں غیر قانونی امارتوں کا جنگل آباد ستر فیصد کمرشل تعمیرات غیر قانونی ہونے کا انکشاب غیر قانونی امارتوں کا کوئی نقشہ نہ کمرشلائزیشن کی منظوری ہوئی جس کا جہاں دل چاہا امارت کھڑی کر لی ذمہ دار کون؟ الڈی اے، زل انتظامیاں، والڈ سٹی کی کار کردگی پر سوالیاں نشان؟ گیس بہران، مزید سنگین، سندھ اور بلوچستان کی نون ایکسپورٹ جرنل انڈاستریز کو آگ سے گیس سپلائی بند کرنے کا فیصلہ نائب چیرمن بزنس گروپ جاوید بلوانی کہتے ہیں سنتوں کو گیس سپلائی بند کرنے سے بے روزگاڑی بڑے گی پیداوار کم ہونے سے ٹیکس ریونیو میں کمی اور اشیا کی سپلائی بھی متاثر ہوگی پولیو مہین میں بھی دو نمبری بچوں کا فیک ڈیٹا درج کرنے کا انکشاف لاہور سمیہ صوبے بھر میں چھے سو بچوں کو پولیو کے کترے نہ پلائے گئے پولیو کترے پلائے بغیر ڈور مارکنگ کی گئی راولپنڈی، اٹک، چکوال، فیصلباد، بہاولنگر اور گرجانوالا میں لیڈی ہیڈ ورکرز نے بچوں کا فیک اندراج بھی کیا پاک ویسٹ انڈیز سیریز پر کرونا کے وار ویسٹ انڈیز کے تین کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آ گئے کھلاڑیوں کو ہوتل میں آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا میلہ جاری کانفرنس کا دوسا روز معروف مزہنگار ابن انشاء کے نام رہا دنیا بھر سے فلسفی محققین، عدیب شاعر اور فنکار شریک ہیں اور حسین اور دل فرے بدائیں لہور میں برائیڈل فیشن ویگ کا آگاس ہو گیا موڈلز کی عروسی ملبوسات زیب تن کر کے رہ پر ووک